موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل حسبی اللہ لا الہ اللہ علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین کرام پروگرم روشنے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہم ان پہلووں پر خاص طور پر فوکس کرتے ہیں جو ہمارے رویوں کو تبدیل کر دیں اس لئے ہم نے آج سے ایک اور حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں کیا فیصلہ کرتے تھے آپ مختلف حالات میں آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا آپ فیصلہ کرنے میں کس طرح سے احتیاط کیا کرتے تھے آپ دوسروں کے ساتھ تعلقات میں تو اس میں خاص طور پر نبی مقرب علیہ وسلم کا رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا تھا یہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اپنے رویے آپ کے رویوں پر استوار کریں اور آپ کی سنت پر اور آپ کی آپ کی حدیث پر اور آپ کے طرز عمل پر اپنے رویوں کو استوار کر لیں ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی یہ بات بارہا کی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہمارے لیے یوں ہی عصوہ حسنہ نہیں بنا دیا آپ کو اس لیے عصوہ حسنہ نہیں کرا دیا کہ ہم یہ آیت پڑھ لیا کریں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَةٌ بلکہ یہاں تو جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے جانا ہے اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتا ہے تو اس شخص کے لیے رسول اللہ السلام بہتری نمونہ ہے گویا ایک تو بات اس حوالے سے کہ اللہ تعالی نے آخرت میں یوم حساب پر یوم الدین میں ہر نعمت کا سوال کرنا ہے فَبِئَيِّ آلَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ ہر نعمت سے مطالق پچھا جائے گا اور میرا یہ ماننا ہے اور اس کے دلائل موجود ہیں اس کے شواہد موجود ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم پر اللہ کا کوئی اور احسان اور نعمت نہیں ہے یعنی اگر ہم اللہ کے احسانات کو گن تو نہیں سکتے شمار تو نہیں کر سکتے ہم گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے ہم شمار کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم اس کی اس کی ترجیحات بنانے لگیں یا اس کی کیٹیگری بنانے لگیں یا اس کو نمبرنگ کرنے لگیں ہم یہ نمبرز کریں کہ پہلے نمبر کا احسان یا سب سے بڑا احسان کیا ہے تو یقینا لا محالہ یعنی نو ڈاؤٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا احسان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین از بعصفیہم رسولہ اللہ نے یقینا ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف مبعص کیا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی ہیں تو سب سے بڑی نعمت کے متعلق بھی سوال ہوگا قرآن مجید کہتا ہے ان السمع والبسر والفعاد کلن علائکہ کانا انہو مسعول یہ جو تمہاری سمعات ہے یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں اور یہ جو تمہارا دل ہے یہ انسان کے یوں سمجھئے کہ ایک صحت مند وجود کا یہ ملخصہ خلاصہ ہے پوری زندگی کا جو سب سے قیمتی چیزیں ہیں کسی انسان کے لیے اس کی آنکھیں ہیں اس کی سمعات ہیں اس کے سننا ہے اور اس کا دل یہ تین چیزیں اس کو زندہ رکھتی ہیں اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز خراب ہو تو اس کی زندگی جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر کسی شخصی آنکھیں کام نہ کریں تو جہان اس کے لیے اندھیر نگری ہے اگر کوئی شخص سن نہیں پاتا تو زمانہ اس کے لیے بلکل سارا زمانہ اس کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی کا دل جو ہے وہ ورک نہ کرے کام نہ کرے تو ظاہر اس کی زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ تین بڑی چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ فرما کے کہا کلن اولائی کا کان انہو مسئولہ ان سب نعمتوں سے متعلقی یہ اللہ تعالی نے یوں سمجھئے اشارہ کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں کان ہو ہاتھ ہو آنکھ ہو پاؤں ہو چلنا ہو سونگنا ہو کھانا ہو پینا ہو سب کچھ ان سب نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا اور اگر سوال کیا گیا نعمتوں سے متعلق تو یقین جانیے ہم تو چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا سوال اس کا جواب نہیں دے سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو بہت بڑا عسان ہوا اس کا جواب ہم کیا دیں گے اور پھر ایک اور بات میرے ساتھی میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ آپ دیکھئے کہ جو شریعت نے ہمیں سکھایا بتایا جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے ہم اسے قبر میں مسلمان اسے دفن کرتے ہیں اور جو دفن نہیں بھی کرتا وہ بھی سب برزخ میں جاتے ہیں چاہے اسے پرندے نوچ کے کھا جائیں چاہے آپ اسے زندہ اس کو جلا دیں اس کی راک کو بہا دیں یا اس کو کسی دریا سمندر میں پھینک دیں اس کو مچھلیاں کھا جائیں وہ عالم برزخ میں جاتا ہے اور عالم برزخ میں جاتے ہی جو سب سے پہلے تین سوال ہوں گے کون تمہارا رب ہے کون تمہارا نبی ہے تو نبی سے متعلق وہاں پر یہ دوسرا سوال ہے جو پوچھا جائے گا کہ تمہارے رہنما کون ہیں تمہارے رہبر کون ہیں تمہارے پیشوا کون ہیں تمہارے مقتداء اور مصطفیٰ کون ہیں تم کن کی عطاعت کرتے تھے کن کی پیشے چلتے تھے کن کی سنت کو مانتے تھے کن کی دین کو تسلیم کیا تھا اس شخص کا نام بتاؤ اور اگر ہم نے مانا ہو ہم نے اس احسان کو سمجھا ہو اور اس نعمت کے بارے میں تیاری کی ہو اور اس نعمت کے بارے میں سوال ہمارے ذہنوں میں آج موجود ہوا اور ان کے روئیوں کو ہمارے روئیوں میں کوئی دخل ہوا تو یقین جانئے ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیں گے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہہ دیں گے یہ کہہ پائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر رہنما ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا تو جتنا بھی کوئی تیز درار ہو جتنا بھی کوئی شاطر ہو جتنا بھی کوئی بہت تعلیم یافتہ ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیوں کو نہیں سمجھا اور آپ کے دین کو نہیں مانا اور آپ کے ترجمل کو اختیار نہیں کیا یقیناً وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا یہ وہ پہلو ہے جس پر ہم آپ کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو ہمارے لئے عصوہ حسنہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس کے لئے آپ عصوہ حسنہ ہیں لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر یہ بات بڑی اہم ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ کی ملاقات کا ایک دن ہے یعنی حشر ہے یوم القیامہ ہے یوم الحساب ہے یوم الدین ہے اس دن کو مانتا ہے اور میری ملاقات پہ یقین رکھتا ہے اس کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے یعنی وہ ان خطوط پہ اگر چل کے مجھ سے ملنے آیا تو پھر کامیاب ہو جائے گا اگر وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر آیا آپ کی سنت اور آپ کی اتباہ کرتا ہوا آیا تو پھر وہ مجھے ملے گا بھی اور میری رحمت ورین آیا تو وہ حاصل بھی کرے گا اور اگر وہ اس راستے پر نہ چلا تو میری اس کے ملاقات نہیں ہوگی آمنہ سامنا بھی نہیں ہوگا اس کو بغیر حساب کے جیسے بغیر حساب کے جنت میں جنتی جائیں گے ایسے بغیر حساب کے جہنم میں جہنمی بھی جائیں گے ناظرین اکرام یہ وہ پہلو ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے آج جو میں پہلے سب سے پہلا جو رویہ آپ کا سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توقل اور بھروسہ کس طرح سے کرتے ہیں اور کتنا نتائج کو اللہ کے سپرد کس طرح سے کرتے ہیں آپ نے پوری زندگی میں نتائج کی پرواہ نہیں کی آپ نے اپنے معاملات کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انجام دیا ہے اس کی دسیوں مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کس کس موقع پر آپ نے آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نہ آپ کا بھروسہ مادی وسائل پر ہے نہ آپ کا بھروسہ صحابہ کی ذات پر ہے نہ آپ کا بھروسہ تعداد پر ہے نہ آپ کا بھروسہ جو ہے وہ کسی اور بات پر ہے بلکہ آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اور انبیاء کی تعلیم یہی ہے تمام انبیاء کی تعلیم یہی ہے ہم اگر آپ کے سامنے حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ایک لمبہ اور طویل وقت گزارا ہے اور اس طرح سے وقت گزارا ہے کہ فرماتا یا قوم ان کا نکبر علیکم مقام و تذکیری بی آیات اللہ فعلاللہ توقلتو تم نے جو بھی میرے ساتھ کیا کیا تھا حضرت نور اسلام کے ساتھ ناظرین اکرام یہ بات حوصلے سے سننے والی ہے ہم تو کسی کو شاید ایک مجلس یا دو مجلسوں میں دعوت دین دیں اس کو دین کی طرف راغب کریں بلائیں نماز کا کہہ دیں کسی اچھے کام کا کہہ دیں اور اس کا رویہ اگر سکت ہو تو دوبارہ ہمیں جرت نہیں ہوتی ہمیں ہمارے اندر یہ کرج نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو روک دینے والا یا ہمیں دھتکار دینے والا یا ہمیں انکار کرنے والا شخص ہم اس کے پاس دوبارہ جائیں حضرت نور علیہ السلام کتنے سو سال انہوں نے ایک ہی قوم پر صرف کیے نو سو پچاس سال ساڑھے نو سو سال ایک قوم پر صرف کر کے ان کو دعوت حق دعوت پیغام دیت رہے اور کہتے ہیں اللہ میں نے ان میں اعلان بھی کیا ہے میں نے ان کو تنہائی اور خاموشی اور سرگوشی میں بھی کہا ہے میں نے ایک ایک کان میں بھی کہا ہے میں نے ایک ایک مجلس میں ایک ایک مکان میں جا کے کہا ہے میں نے جا کر کہا ہے کہ تم پہچانتے نہیں اس خالق کو جس نے سات آسمان تبق پیدا کر دیئے تہدر تہہ بنا دیئے تم اس رب کو نہیں پہچانتے جس نے چاند کو بنایا سورج کو بنایا ہے تم اس رب کو نہیں پہچانتے جو کومپلوں کو نکالتا ہے توحید کا پیغام ساڑھے نو سو سال جانے کتنی نسلیں گزر گئی ہوں گی جن کو پیغام حضرت نور اسلام سناتے رہے اور وہ آپ کی توہین آپ کے ساتھ ٹھٹھا اور مزاگ کرتے رہے اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں فَعَلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ تم جو بھی کرتے ہو میرے ساتھ میں اللہ پہ بروسہ کرتا ہوں حضرت نور اسلام سے کہا گیا کہ ہمارے وصلہ الفلکہ بھی آئیونینا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنایئے اللہ نے آپ کو یہ ہنر دیا آپ کو سکھایا آپ کو بتلایا اور یہ آسان کام نہ تھا آج کے زمانے میں بھی آسان نہیں ہے لیکن اس زمانے میں دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی مہن پار نہ ہو سارا معاشرہ آپ کا دشمن ہو اسی تراسی یا ساٹھ ستر افراد آپ کے ماننے والے ہوں اور آپ ایک بڑا جہاز بنانے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بناو اللہ نے آپ کو طریقہ سکھا اور وہ آپ کا مزاک اڑا رہے ہیں آپ سے ٹھٹھا کر رہے ہیں اس کشتی میں گندگی پھینک رہے ہیں کیا نہیں ہے جو انہوں نے نور الاسلام کے ساتھ نہیں کیا لیکن انبیاء کا ترزی عمل ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ وہ بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں وہ اپنی آس امید اللہ سے وبستہ کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے گھبراتے نہیں ہیں وہ حق بات کہتے ہوئے اور حقیقت حال لوگوں کے سامنے اس کا انکشاف کرتے ہوئے وہ مسلحتوں کا شکار نہیں ہوتے آج ہم اپنے ہی گھر میں ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تمہاری اولادیں سات سال کی ہوں تو انہیں نماز کی تلقین کرو اور جب وہ دس سال کے ہو جائے تو انہیں سختی سے بھی پڑھاؤ ہم کیا کرتے ہیں ہم سات سال میں جو کام کرنا تھا وہ نہیں کرتے ہم نے ان کی تربیت میں کوئی خود عمل دخل کیا ہی نہیں ہمیں بروسہ ہے تو سکول پہ ہمیں بروسہ ہے تو گراؤنڈز پہ ہمیں بروسہ ہے تو ٹیلی ویجن چینلز پہ وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں دیا تھا حکم کہ اذا افسہ اولادکم تعلم لا الہ الا اللہ جب تمہاری اولادیں بولنے کی قابل ہوں تو لا الہ الا اللہ کی تعلیم سکھاؤ اور جب وہ سات سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو نماز پڑھنا سکھاؤ اب آپ دیکھئے کہ جب وہ بچہ بارہ چودہ سال پندرہ سال اٹھارہ سال بیس سال کا ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ احساس گھیرتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اور یہ بھی میں ان باباپ کی بات کر رہا ہوں یا اس کلاس کی بات کر رہا ہوں جہاں نماز کی فکر ہوتی ہے وگرنا ایک بڑا طبقہ ایک عالی ایلیٹ کلاس ہے جہاں نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور ایک بالکل جو لور کلاس ہے وہاں بھی نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی نہ وہ حکم دیتے ہیں نہ اوپر والے حکم دیتے ہیں اور پھر کبھی وقت آتا ہے جب ہم ہاتھ سے نکل جانے والی اولادوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کرنے کا نماز پڑھنے کا لیکن تب وہ نہیں مانتے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو نتائج کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور بروقت جو ذمہ داری ہم پر آئید ہوتی ہے ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے انبیاء نے یہی کیا کہ انہوں نے اللہ پر بروسہ کیا ہے انہوں نے نتائج کی پرواہ نہیں کی ہے آپ دیکھئے مختلف انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے فیراؤن کی طرف اور فیراؤن کے پاس جا کے آپ اس سے باتچیت کرتے ہیں اللہ نے آپ کو دلائل سے مزین کر کے بھیجا آپ کو موجزات عطا کر کے بھیجا لیکن مقابلہ ایک ایسے نافرمان اور سرکشچے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آنا ربکم العالی میں سب سے بڑا رب ہوں میں سب سے بڑا رب ہوں اور موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ دلائل کی زبان میں بات کرتے ہیں براہین کی زبان میں بات کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کی قوم کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے قوم پریشان ہے موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہے حتیٰ کہ جب آپ پوری قوم کو لے کر بالاخر شہر سے نکل گئے مصر سے نکل گئے اپنی قوم کو لے کر واپس فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اللہ اکبر تو قوم گبراہ اٹھی پیچھے فوجے ہیں وہ تاقب کر رہی ہیں آگے بن اسرائیل ہیں یہ پریشان ہیں بلکہ وہ بڑا دلچسپ واقعہ بھی ملتا ہے راستہ بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سارے راستہ بھول گئے اور راستہ بھولنے کی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ راستہ کیوں بھولے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ جو ہم نے بن اسرائیل کے جو چیزیں لے کے جانا تھی وہ بھول گئیں وہ کہاں پہ ان کی قبریں ہیں کہاں دفن ہیں سابقا انبیاء جو ہیں وہ کہاں پہ موجود ہیں یہ کسی کو پتا نہیں تھا یعنی یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کہاں ان کو دفنائے گیا ہے تو یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہے یہ ایک عورت کو پتا ہے ایک بڑی عورت کو پتا ہے لہذا اس بڑی عورت کے پاس جائے جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیجئے یہ راستہ ہم بھول گئے ہیں اور جب تک ہمیں ہم نہیں جائیں گے ان کو لے کے تو اس وقت تک ہمیں یہ راستہ دکھائی نہیں دے گا تو اس بڑی عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے اب دیکھئے کتنی خوبصورت اس کی شرط بھی ہے یہ زمناً بات آگئی ہے اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے میری شرط ہے کہ میں تمہیں وہ بتا دیتی ہوں جگہ جہاں پہ یوسف علیہ السلام دفن ہے لیکن آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیں مجھے یہ وعدہ چاہیے کہ جنت میں مجھے آپ کا ہمسائیہ بنایا جائے گا تو وہ اس عورت کو یہ وعدہ دیا گیا کہ تم جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائی ہوگی اور پھر اس کے بعد اس نے راستہ بتایا تو جب راستہ بتایا اور وہ ساری جو باقیات تھیں وہ لے کر پہنچے تو اب جو قرآن نے بیان فرمایا کہ سامنے پانی ہے پیچھے فوج ہے درمیان میں بنی اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل آپ سب جانتے ہیں کیسی عجیب و غریب قوم تھی اور آج بھی ان کا رویہ اسی طرح کا ہے وہ تانے دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم نے ہمیں مروا دیا فوج آگئے لشکر آگئے ہم تو ان کا مقاملہ نہیں کر سکتے اور سامنے ہم تمہیں ہمیں ایسے راستے سے لائے ہو کہ اب وہ راستہ ہمارے لئے پیک ہو گیا بند ہو گیا بلوک ہو گیا سامنے پانی ہے ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں ہم اس دریاں کو یا اس سمندر کو عبور نہیں کر سکتے ہم اگر اس میں داخل ہوتے ہیں تو مارے جاتے ہیں یہاں رکھ کر ان دشکروں کا انتظار اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو مارے جاتے ہیں تم نے ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں چھوڑا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر بروسہ ہے انبیاء کو اللہ پر بروسہ ہوتا ہے اور نبی پاک نے یہی تعلیم دی ہے قرآن نے یہی تعلیم دی یہ قرآن کی تعلیم ہے اللہ پر بروسہ کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترضی عمل ہے میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کتنی مشکلات آئیں ہیں اور آپ نے کبھی بھی حق پر سمجھوتا نہیں کیا آپ نے کبھی بھی مسلحت اختیار نہیں کی حق پر ہاں بعض مسلحتیں آپ نے لوگوں کے مفاد عامہ میں مفاد عامہ کے طور پر آپ نے بعض مسلحتیں قبول فرمائی تاکہ کوئی انتشار نہ پھیلے لیکن جہاں حق کی بات آتی ہے جہاں استحقامت کی بات آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام استحقامت کا پہاڑ نظر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ پر بروسہ کر کے دکھایا اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بروسہ کیا قوم آپ کو تانے دے رہی ہے اب موسیٰ علیہ السلام کو اور دیکھیں یہ بھی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اسعا عطا فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو تم زمین پر ڈالوگے تو یہ ازدہا بن جائے گا اسعام بن جائے گا اور اب تک موسیٰ علیہ السلام اس کے مظاہریں دیکھ چکے ہیں موسیٰ اسلام کو نہیں پتا تھا اس بات کا کہ یہ کیا بنے گا خود آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جب وہ جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا اور وہ سام بن گئی تو موسیٰ اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دل میں تھوڑے پریشان ہوئے ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا ہے اللہ نے فرمایا ڈر ہو نہیں آپ اپنا اصحاب پھینکو اور دیکھو ہم اس کو کیا کرتے ہیں فائضہ ہیہ سوبان و مبین وہ ایک بڑا ازدہا بن گیا اس نے ان سب رسیوں کو نگل لیا کہیں فائضہ ہیہ حییت ان تسعہ کہیں وہ تیز بھاگنے والا سام بن جاتا ہے یہ مختلف مواقع پر مختلف کیفیات کا سام بنا اب تک موسیٰ اسلام کا تجربہ یہی ہے کہ یہ سام بنتا ہے اب آپ پریشان ہیں آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ آپ کیا کرے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ذرا اس دریا پر اس سمندر پر اپنے اصحاب سے ایک ضرب لگائے اور جیسے ہی انہوں نے ضرب لگائے تو اللہ نے وہاں پر بارہ راستے بنا دی اب نبی کا بروسہ اللہ پر ہے تو اللہ نے نتیجہ کیسا مختلف کر دیا بارہ راستے بنے ہر قبیلہ اپنے راستے میں سے گزر گیا اور ان راستوں کو دیکھ کر فرعون اور اس کا لشکر جب داخل ہوا تو اللہ نے پانی کو ملا دیا اور ان کو غرق کر دیا کامیاب ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم لیکن اصل امتحان ہوا موسیٰ علیہ السلام کا اور یہی ہمارے لئے سبق کی بات ہے کہ انبیاء نے ہر موقع پر اللہ پر اپنی آس اور امید کو لگایا ہے تو ہم ذرا ذرا سی باتوں پر ذرا سی مشکل پر اللہ کے دامن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے نام امید ہو کر مایوس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل بھلا کر فراموش کر کے ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے نا اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا جو حضرت ابراہیم اور اسلام نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بڑی بڑی آزمائشوں میں گزارا ہے اور بڑے بڑے امتحانت دیئے ہیں فاتمہن ابراہیم نے بھی کمال کر دی کہ سارے امتحانت سے نکل گیا یہ امتحان سب سے بڑا تھا اس کے بعد جو امتحان آئے ہیں وہ اسے بھی بڑے ثابت ہوئے لیکن یہ امتحان آپ دیکھئے کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے ایک بڑی سی منجنیک کے ذریعے سے آپ کو وہاں جو ہے وہ وہاں تھرو کیا جا رہا ہے پھینکا جا رہا ہے اور اس دوران جیسے جو صحیح روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ مختلف فرشتوں نے آپ سے آکے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں بارش برسا دیتے ہیں پانی گرا دیتے ہیں تو آپ نے ایک ہی بات فرمائی حسبی اللہ حسبی اللہ میرے لئے اللہ کافی ہے میرے لئے اللہ کافی ہے اور اللہ کافی ہوا جب خالق کائنات نے آگ کو یہ حکم دے دیا کہ تم تھنڈی ہو جاؤ تھنڈی بھی ایسی جو سلامتی والی ہو اور میرے ابراہیم کا استقبال کرو اللہ کے نبیوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انبیاء کی دیگر مسائلیں بھی دے سکتے ہیں لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے جو انوان ہے اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے مشکلات کٹی اور آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اصل میں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہے عصوہ کامل ہے تو پھر ہمیں آپ کے ایک ایک رویہ پر غور کرنا چاہیے ہمیں چند دن بیروزگاری ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بیروزگاری سے تانگ آ کر لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں اور یاد رکھیے گا ہم نے آپ کے سامنے یہ پروگرام کیا ہو گیا کہ خودکشی کرنے والا اسی طرح سے اگر کسی نے خنجر سے اپنے آپ کو مارا تو وہ اسی طرح سے اس کی صدا یہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو یوں ہی ہلاک کرتا رہے گا گولی سے مارا تو گولی مارتا رہے گا پہاڑ سے گرا تو پہاڑ سے گرتا رہے گا یہ اسی طرح سے اور یہ حرام موت اس کو اللہ کی رحمہ سے دور لے جائے گی اگر وہ اللہ پہ بروسہ کرتا رزق کے معاملے میں اللہ پہ بروسہ نہیں کرتا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمایا اور نے فرمایا لَو تَوَقَّلْ تُمْ عَلَى اللَّهِ تم اللہ پہ ایسا بروسہ کرتے اگر تم اللہ پہ ایسا بروسہ کرتے کَمَا يَتَوَقَّلَ تُوِیرِ جیسے پرندے اللہ پہ بروسہ کرتے اب پرندے کیسے بروسہ کرتے ہیں فرمایا تَغْدُو خِمَاسَا وَتَرُوْحُ بَتَانَا سوہ نکلتے ہیں ان کے چھوٹے سے گھونسلے میں اس شاق پر جہاں وہ آ کے آرام کرتے ہیں کوئی گودام نہیں ہوتا کوئی ایسا کوئی غلے کا بھرا ہوا ٹرک نہیں ہوتا کوئی غلے سے بھرا ہوا کوئی ان کے پاس کنستر نہیں ہوتا کوئی ان کے پاس سیونگز نہیں ہوتی ان کے پاس کہیں دانہ دنکہ جمع کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا محل نہیں ہوتا کوئی سٹور روم نہیں ہوتا اگر تم ایسا بروسہ کرتے اللہ پہ اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایسا بروسہ کر لیتے ایک پرندہ اللہ پہ بروسہ کرتا ہے تم نہیں کرتے تَغْدُو خِمَاسَا صبح ہوتی ہے پرندے کی پوٹ خالی ہوتی ہے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اڑان بھرتا ہے اللہ ہی کو پتا ہے کہ کہاں اس کا رزق ہے اللہ اسے اس کے رزق تک پہنچاتا ہے اور جب وہ سارا دن باہر گھوم کے اپنا رزق چن کے واپس لوڑتا ہے وَتَرُوْهُ بَتَانَا شام کے وقت آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو کیا انسان اور میں انسان سے بھی آگے بڑھ کے کیا مومن مسلمان اللہ پر اجتناوی بروسہ نہیں کر سکتا جتنا ایک پرندہ کرتا ہے اگر وہ اللہ پر بروسہ کرے تو پھر کبھی اپنی جان لے گا کبھی اپنے بچوں کو مار ڈالے گا کبھی وہ ماں اپنے بچوں کو خود زبا کر کے خود بھی مارے گی اپنے آپ کبھی نہیں مارے گا وہ اللہ پر بروسہ کرے گی اگرچہ معاشرے میں ظلم ہے نائنصافی ہے عدم مساوات ہے یہ سب جرائم حکمرانوں کے ایک خاتے میں ہیں اور ان کا ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے وہ لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرتے جو جو بھی حکمران اس کا ذمہ دار ہے اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا لیکن انسان مومن مسلمان اس کا کام کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ کی طرف دیکھے آپ نے بھوک میں کئی کئی روز کتنے روز حضرت عروہ عروہ بن زبیر جو سیدہ اسما کے رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسما بن تیابی بکر ان کے بیٹے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر وہ رسول پاک صلی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کچھ سوال کرتے ہیں اور ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کیا کرتے تھے بھوک کے وقت میں یا کھانا پینا آپ کا کیسا ہوتا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے میرے بھانجے کہ اللہ کے نبی نے شکوا کیا ہاں لوگوں کو حوصلہ دیلانے کے لیے یہ تو ضرور ہوا کہ خندق کھوتے ہوئے بعض صحابہ نے بھوک کی شکایت کی اور آپ نے انہوں نے دکھائے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے کہ انہوں نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے اپنے پیٹ کو قوت اور حرارت دینے کے لیے اور اسے جو ہے وہ زوف سے بچنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے تاکہ پیٹ جو ہے وہ کچھ پرداش کر سکے باہر پتھر باندھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے اپنا کرتہ مبارک اٹھایا تو دیکھا آپ کے پیٹ مبارک پر آپ کے بطنے مبارک پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں یہ صحابہ کے حوصلے کے لیے بتایا وگرنہ اس کا پرچار آپ نے کبھی نہیں کیا آپ نے کبھی نہیں کہا آکے لوگوں سے کہ میں بھوکا ہوں اترانہما کے ساتھ چلے گئے اب آپ نے کہا نہیں ہے لیکن وہ صحابی پہچانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمحل چہرے کو دیکھ کر وہ محسوس کر لیتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں آپ کو بھوکنے ستا رکھا ہے وہ اپنے باغ سے بہترین خوشہ خجوروں کا کچھی پکی خجوروں کا ایک پوری ٹہنی ہی اتار لاتا ہے اور اس پر خوشے لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے میٹھا پانی کچھ کھانے پینے کو آپ کے پاس بجھوا دیتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے آپ نے کبھی اپنی مجبوریاں اور اپنی پریشانیاں اور اپنے جو حالات اور مسائل ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں رکھیں بلکہ آپ نے انبیاء کی سنت پر چلتے ہوئے اللہمہ انما اشکو بسی و حسنی اللہ آپ نے اپنے غموں اور اپنی پریشانیوں کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کیا ہے تو نتائج اللہ کے سپرد کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے آئیے میں ایک مثال آپ کے سامنے عز کرتا ہوں اور یہ مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو دعوتی ابتدائی زندگی ہے اس حوالے سے بڑی شاندار مثال ہے آپ کا خاندان یقیناً ماں سے وے ابو لہب کے اور ایک آدھ اور لوگوں کے باقی سارا خاندان آپ کی پشت بنائی کرتا تھا آپ کے ساتھ دیتا تھا اگرچہ 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 خاندان کے سارے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے حضرت حمدر رضی اللہ عنہ ہن جو ہے وہ چھٹے سال میں اسلام لاتے ہیں اور اسی طرح سے باقی لوگ بھی بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر واضح طور پر اعلانی اسلام کبھل کرتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اسی طرح سے لیکن آپ کے ساتھ تھے آپ کا ساتھ دیتے تھے آپ سے تعاون کرتے تھے آپ کی حفاظت کرتے تھے اور سب سے پڑھ کے ابو طالب وہ آپ کی آپ کی دفاعی لائن تھے آپ کا حسار تھے اور وہ آپ آپ کے اور آپ آپ کی قوم کے درمیان حائل تھے قوم ان کے عزت و مرتبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ روک لیتی تھی اگرچہ ظلم و تشدد اس کے باوجود بھی کرتے تھے تو وہ آپ کے پاس آئے قوم والے اور آکے یہ مختلف وہ فود ہیں جن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اب جناب ابو طالب کے پاس آتے اور آکے آپ سے مختلف مطالبات پیش کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک موقع پر تو وہ یہاں تک آ گئے کہ اے ابو طالب ہم ولید کا بیٹا ہے وہ بڑا حسین و جمیل ہے تمہارے بتیجے کی طرح حسین ہے تو ہم وہ تمہیں دیتے ہیں تم اس کو لے لو اور بدلے میں ہم تمہارے بتیجے کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری قوم پر بڑی ذکر ٹالی ہے ہماری قوت اور طاقت جو ہے اس پر منتشر کر دیا ہے تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بڑی انصاف کی بات کرتے ہو پھر تمہارا بچہ لے کر اس کو پالوں اس کو پروان چڑھاؤں اور میرا جوان بیٹا لے کر تم اس کو عزبہ کر دو بڑے انصاف کی بات کی ہے جو واپس چلے جو ایسا نہیں ہو سکتا میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ مختلف مواقع ہے اسی طرح سے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ آپ کے پاس بہت تند و تیز لہجوں میں آپ سے آپ کے بات کی اور ظاہر ہے دم کی امیز انداز تھا تو جناب ابو طالب نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی کرنے کا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی نرمی کرو یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ نرمی کی جائے ہم تمہارے خدا کی کچھ مان لیتے ہیں اور کچھ آپ ہمارے خداوں کے بارے میں نرم ہو جائیں تو یہی پر وہ سورہ نادل ہوئی جس میں یعنی سورة القافرون کہا جاتا ہے جس کے آخری جملے میں فرمایا اللہ کم دین و کم ولی دین نہ میں تمہاری طرح تمہارے خداوں کی عبادت کر سکتا ہوں تم اگر میرے خدا کی سچے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تو میں کیسے تمہارے جھوٹے خداوں کو مان لوں لہذا تمہارا دین تمہارے لی اور میرا دین بے لی تو جنادی ابو طالب نے ایک موقع پر یہ کہا کہ اب میری طاقت جو ہے وہ جواب دیتی جاتا ہے یعنی قوم کا مطالبہ اتنا شدت والا ہوتا جا رہا ہے قوم کا رویہ بہت سخت ہوتا جا رہا ہے اور قوم جو ہے وہ آپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ آپ کچھ جو ہے وہ نرمی کر لیں یہ رسول اللہ سن سے کہا گیا تو آپ نے اپنے چچا وہ بڑا تاریخی جملہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ سب جانتے ہیں اس کو اکثر نے وہ سنا ہوا ہے یا پڑا ہوا ہے اللہ کے نبی سن نے فرمایا چچا جان آپ نے میری میرے ساتھ محبت کی انتہا کر دی آپ نے میرا دفاع جو ہے کمال کا کیا ہے لیکن اگر قوم مجھ سے یہ چاہے کہ میں ان کی بات ماننوں تو یہ نہیں ہوگا آپ اگر میرا ساتھ چھوڑ بھی دیں یہ آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا آپ اگر میرا ساتھ چھوڑ بھی دیں اور قوم میرے ایک ہاتھ پر سورج لا رکھے اور ایک ہاتھ پر چاند لا رکھے اور پھر مجھ سے وہی مطالبہ کرے جو آپ سے کرتی ہے کہ میں اس دعوت حق سے باز آ جاؤں چچا جان آپ بھی ساتھ چھوڑ دیں چھوڑ دیں قوم بھی اس قدر سخت ہو جائے اور میرے اوپر بوجھ بھی ایسا لاد رکھے مجھے ایک ہاتھ کو سورج کے نیچے رکھتے اور ایک ہاتھ پر چاند لا رکھے اور پھر مجھ سے کہے کہ میں اپنی دعوت سے باز آ جاؤں چچا جان میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں تو اس پر جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور جو بھی قوم کرتی ہے جو بھی وہ جس نتیجے پر بھی جانا پڑتا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا آپ نے ہر مشکل وقت میں اللہ پر بروسہ کیا ہے میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے چچا نے آپ سے محبت کی انتہا کر دی کمال کر دیا لا زوال داستان چھوڑی ہے لیکن آپ کا بروسہ آپ کا توقل آپ کا یقین اپنی چچا پر بھی نہیں ہے اپنی برادری پر بھی نہیں ہے اپنی قوم پر بھی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر آئے اسی طرح سے جب آپ حجرت کے سفر پہ ہیں تو بڑا معروف ہے واقعہ میں اس سارے کو نہیں دورا سکتا کہ آپ اپنے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں چاروں طرف دشمن ہیں اور آپ سے کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ ایک مٹھی کنکرینوں کے اٹھائیں اور اس کو اچھال دیں آپ نے اچھال لی ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ اللہ فرماتے ہیں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا بلکہ اللہ نے پھینکی ہے ان سب کافروں کو اندہ کر دیا ہے اور ان کے درمیان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں اور یقیناً یہ بروسہ آپ کا اللہ پہ تھا اور جنابِ علی رضی اللہ عنہ بھی اللہ پہ بروسہ کر کے آپ کے بستر پر جو اس رات موت کا بستر تھا اور آپ کی چادر لے کر اوڑ کر سو گئے اور اتمنان سے سو گئے کہ انہیں اپنے رب پہ بروسہ تھا اور جو آپ کے ساتھ تھا آپ کے ساتھ جو دوست ہیں آپ یہ دیکھیں یہ تین لوگ ہیں ہجرت کے حوالے جن کی مثال میں دے رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ آپ کے بستر پہ سوئے جس کے دشمن چاروں طرف کھڑے ہیں کہ آج ہم نے ان کو جانے نہیں دینا وہ اللہ پہ بروسہ کر کے کہ اس بستر پہ سو گئے رسول اللہ اللہ پہ بروسہ کر کے ان کے درمیان میں سے نکل گئے ابو بکر آپ کے ساتھ چلے اور اس غار میں جا کے چھپ گئے اور اس غار میں چھپے ہوئے جب یہ وہاں تک پہنچ گئے تاکب کرتے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ عنہ کی فکر ہوئی کہ ہم یہاں تو آگے ہیں اور یہ ہمارے سر پہ پہنچ گئے ہیں اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے اور وہاں یہ غم تھا ان کے دل میں ایک غم خوف نہیں یاد رکھئے خوف کچھ اور ہے خوف ہوتا ہے جہان کا خوف اور غم ہمیشہ اپنے کسی عزیز اور پیاری چیز کے کھو جانے کا اور یہ اس کو نقصان پہنچنے کا غم ہوتا ہے غم تھا جس کو اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يُقُلُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اس وقت کو یاد کرو جب وہ دو ساتھی غار میں تھے اور ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا تھا لَا تَحْزَنْ غَمْنَا کر اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ مت دیکھ کے وہ ہمارے سر پہ پہنچ گئے یہ مت دیکھ کے ان کے قدموں کو ہم دیکھ رہے یا وہ نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے اس بات کی فکر نہ کر اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اس مشکل وقت میں جب وہ خون کے پیاسے تھے اور آپ کا کوئی دفاعی حسار نہ تھا وہ اور آپ کے اس غار کے دھانے پر وہ پہنچ گئے آپ کا بروسہ کیا ہے اللہ پر بروسہ آپ کا رویہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور پھر آپ دیکھیں آپ کا یقین غالب رہا آپ کا یقین فاتح ہوا آپ کا یقین آپ کو ان دشمنوں کی ہر بری چال سے بچا کر کامیابی کی طرف وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا کے سفر کی طرف وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى اس سفر کی طرف آپ کو لے جائے جا رہا ہے کہ جہاں ہر دن آپ کا بہتر سے بہتر آنے والا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا بروسہ اللہ پہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ ایک اور واقعہ ملتا ہے یہ اس کافر کا نام غورس بن حارس ہے اور نبی پاک علیہ السلام کسی غزوہ میں ہیں کسی جہادی دستے کے ساتھ ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں صحابہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے کوئی لقنیاں چھن رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی تلوار مبارک جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے آپ جس درخت کے سائے میں لیٹے ہیں اسی درخت کے ساتھ تو ایک کافر کو جو وہاں قریب ہی تھا کہیں وہ اس تاقب میں تھا اس تاقب میں تھا اور اس نے دیکھا کہ نبی پاک سو گئے کوئی محافظ بھی پاس نہیں جو صحابہ ساتھ ہیں وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تو وہ آیا اس نے تلوار اتاری درخت سے اور آپ کے مبارک سینے پر بیٹھ کے کہتا ہے میں یمنا اکمین نہیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا اللہ اکبر نبی مکرم اسلام کے روئی ہے آپ نے کیا سکھایا آپ نے کیا تعلیم دی ہے کہ کوئی تمہاری گردن پر بھی سوار ہو جائے کوئی تمہاری جان کے بھی درپے ہو جائے اور تم سے تمہارا عقیدہ پوچھے نظریہ پوچھے منحج پوچھے تو کیا کرو تم اپنے نظریہ اور منحج پر اپنے عقیدے پر کھڑے رہو اللہ پر بروسہ کرو مشکل وقت میں اللہ کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے آپ نے فرمایا اللہ اللہ بچائے گا مجھے اور کون بچائے گا آپ نے اتنے جلال کے انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کافر کے ہاتھ سے آپ کی تلوار چھوٹ کر گر پڑی کب کب یہ اس پہ تاری ہیں اب آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ نے پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تو وہ آپ کی تعریفیں کرنے لگا اور آپ سے رہن کی بھیک مانگنے لگا اللہ پر بروسہ اس مشکل وقت میں بھی اور اگر آگے بڑھ کر ہم اور دیکھیں کہ مٹھی بھر لوگ تھے تین سو تیرہ جن میں سے اکثر کے پاس لڑنے کا سمان بھی پورا نہیں تھا جن کے پاس زرہ نہیں جن کے پاس لوہے کے لباس نہیں جن کے پاس سواری کے لیے گھوڑے نہیں لڑنے کے لیے تلوارے نہیں چلانے کے لیے تیر نہیں اس بے سرو سمانی کے عالم میں آپ نے جب ان کو لا کر میدان میں ڈالا ہے تو خود ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ اللہ اللہم ان تحلق حاضل اصابہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے چھوٹے سے گروہ کیوں میں لے کر آگیا ہوں تیرے بروسے پر اور اگر آج ان کافروں کے ہاتھوں یہ سب قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا میرا بروسہ تو تم پر ہے وسائل پر نہیں افراد پر نہیں طاقت پر نہیں اور کسی جنگی قوت پر نہیں میں تو تم پر بروسہ کرتا ہوں اور تمہارے بروسے پر میں ان کو لے کر آیا ہوں اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بروسے کا کیا جواب دیا ہے آپ دیکھئے کہ اللہ نے کم من فیعتن کلیلتن غلط بد فیعتن کسیرہ چھوٹے سے گروہ کو غالب کیا ہے اس طاقتور بدمست ہاتھی جیسے گروہ پر جو اپنے طاقت کے نشے میں آیا تھا اس کو زریل و خار کر دیا ہے اس کے طاقتوروں کو ان کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا ہے اور باقی طاقتوروں کو ان کے ہاتھوں قید کروا دیا اللہ پر بروسہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی رحمتیں کرتا ہے اور نبی پاک اسلام کا رویہ آپ ہمیشہ اللہ پر بروسہ کرنے والے تھے ہر طرح کے حالات میں آپ نے اللہ کے دامن کو تھامے رکھا ہے اور ہمارے لئے بھی یہی تعلیم چھوڑی ہے کہ ہم مشکل سے مشکل وقت میں رسول اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط طرد بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین